منگلوار کو اپنے سمبودھن میں پی اے موڈی نے پردھان منطری غریب کلیان ان یوجنہ کا وستار نومبر مہینے تک کرنے کا اعلان کیا یعنی یہ یوجنہ اب نومبر تک جاری رہے گی اس یوجنہ کے تحت اسی کروڑ لوگوں کو مفت اناج دیا جا رہا ہے یوجنہ کے انترگت ہر مہینے پریوار کے ہر صدسے کو پانچ کلو گےہوں یا چاول مفت دیا جائے گا ساتھ ہی پرتیک مہینے ہر پریوار کو ایک کلو چنہ بھی مفت دیا جائے گا پی ایم کے مطابق اس راشن وطرن پر نبی ہزار کروڑ روپے خرچ ہوں گے کہ پردھان منطری غریب کلیان ان یوجنہ کا وستار اب دیوالی اور چھٹ پوجا تک یعنی نومبر مہینے کے آخر تک کر دیا جائے گا سرکار دوارہ ان پانچ مہینوں کے لیے اسی کروڑ سے زیادہ گریب بھائی بہنوں کو ہر مہینے پریوار کے ہر صدسے کو پانچ کلو گےہوں یا پانچ کلو چاول مفت مہیا کرایا جائے گا اور ساتھ ہی پرتیک پریوار کو ہر مہینے ایک کلو چنا بھی مفت دیا جائے گا پی اے مودے غریبوں کو دیوالی چھٹ تک مفت اناج دینے کی اوجنا کے بعد الگ الگ راج سرکاریں بھی راحت کا اعلان کر رہی ہیں اب راجستان کی گہلوت سرکار نے بی پی ایل اور اسٹیٹ بی پی ایل پریواروں کو ایک روپے کلو گےہوں دینے کا اعلان کیا ہے فیلحال یہ کن سرکار کی اور سے دو روپے کلو کی در پر دیا جاتا ہے راجستان سرکار اسی پر ایک روپے کی سبسیڈی دے گی یہ سکیم جولائی مہینے سے علاقو ہو جائے گی جس کے بعد پانچ کیلو گے ہوں جو اب تک دس روپے ملتا ہے وہ اب راجستان میں پانچ روپے میں ہی ملے گا اس کے علاوہ سی اے ماشوگ گہلوت نے پردیش کے سبس سانسدوں اسے اپیل کی ہے کہ وہ کن سرکار سے ایم ایس پی پر خرید سیما کو پچیس فیزدی سے بڑھا کر پچاس فیزدی کرنے کی مانگ کریں پردان منطقی مودی کے نومبر تک مفت راشن والے اعلان پر پچیم بنگال کی سی اے ممتہ بنرجی نے پرتک کریا دی ہے پی ایم کے بیان کے ایک از دیر بعد ہی ممتہ نے اعلان کیا کہ بنگال میں راجستان سرکار جون دوہزار اکیس تک مفت راشن ورد کرے گی اس دوران منطق کیندر پر نشانہ ساتھنے سے بھی نہیں چکی منطق بولنے کی راجے کے راشن کی گنوطہ کیندری کی تلنا میں بہتر ہوتی ہے اور بنگال میں صرف ساٹھ فیزدی لوگوں تک ہی کیندر کا راشن پہنچ پاتا ہے اپنی پیس کانفرنس کے دوران منطق نے کچھ اور اعلان بھی کیے جس میں صبح ساڑھے پانچ بجے سے ساڑھے آٹھ بجے تک لوگوں کو سیر کی انومتی دینا اور شادی اور شراد میں شامل ہونا والے لوگوں کی سمکیہ پچیس سے بڑھا کر پچاس کرنے کے فیصلے شامل ہیں لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب سے دیش میں انلوک ون ہوا ہے ویقتیگت اور ساماجک بہوار میں لا پروائی جرہا بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے پہلے ہم ماسک کو لے کر دو گج کی دوری کو لے کر بیس سیکنڈ تک دن میں کئی بار ہاتھ دھونے کو لے کر بہت سترک تھے لیکن آج جب ہمیں جاندہ سترکتہ کی ضرورت ہے تو لا پروائی بڑھنا بہت ہی چنتہ کا کارڑ ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے کورونا وائرس انکٹ میں منگلوار کو چھٹھی بار دیش کو سمبودھت کیا پی اے موڈی کے سمبودھن سے پہلے امید جتائی جا رہی تھی کہ وہ چین کے ساتھ جاری تناؤں پر کچھ بڑی بات بول سکتے ہیں خاص کر امیت شاہ کے ٹویٹ کے بعد پر ایسا ہوا نہیں پی اے موڈی نے چین پر کچھ نہیں کہا چین پر نہ بولنے کے لیے اب کانگریس کے پورو ادھیکش راہل گاندھی نے ٹویٹر پر ایک شیر ساجہ کر نشانہ سادھا ہے راہل نے لکھا اس شیر کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے مددے کی بات کریں اور بتائیں کہ یہ قافلہ کیسے لٹا یہاں قافلہ لٹنے کا مطلب ضرور چین سے ہے اس کے بعد راہل نے لکھا کہ مجھے رہزنوں سے گلا تو ہے رہزن یعنی لوٹ پاٹ کرنے والے اور گلا مطلب ناراضگی رہزن کا استعمال ضرور چین کے لیے ہے پر ساتھ ہی راہل نے رہبری پر سوال کھڑا کیا ہے رہبر کا مطلب ہوتا ہے لیڈر اور مارک درشک کورونیل دوا پر باورام دیو کی پتنجلی نے اترکھنڈ آئیوروید ویبھاگ کو نوٹیس کا جواب بھیجا ہے اپنے جواب میں پتنجلی نے لکھا کہ انہوں نے کبھی بھی کورونا کی دوا بنانے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک ایسی دوا بنائی ہے جس سے کورونا کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں اس کے بعد آئیوروید ویبھاگ نے بھی کہا کہ پتنجلی کورونا کی دوا بتا کر بازار میں نہیں بیچ سکتی اور اسے اپنی پیکنگ سے ایسے سبھی سنکیتوں کو ہٹانا ہوگا کلینیکل کنٹرول ٹرائل کے بعد میں جو ریجلٹ آیا ہم نے دیش کو بتایا تو ہم نے دوائی کے اندر تو یہ ہم نے کہا ہی نہیں کہ ہم کورونا کو کنٹرول کرتے ہیں کیا اور کرتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم نے یہ دوائیاں بنائی تھی وہ کلینیکل ریشارچ کے اندر یہ دوائیاں دے دی دوائی دینے سے کورونا کے روگی ٹھیک ہو گئے تو اس میں اس طرح کا کنیفیوجن والی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں پشن بنگال کے مکہ سچیو راجیو سنہا نے منگلوار کو کنٹرول گریہ سچیو عجیب اللہ کو پتر لکھ کر راجیو میں میٹرو ریل چلانے کی اجازت مانگی ہے راجیو سنہا نے پتر میں کہا ہے کہ آوشک سیواؤں سے جڑے لوگوں کی آواجاہی کے لیے گریہ منترالے نیونتم سنکھیا میں میٹرو چلانے کی راجی کو منظوری دے اس بابت پشن بنگال کی سی ایم ممتا بنرجی نے راجیو کے ادھکاریوں سے آگرہ کیا ہے تک نیمیت ٹرین سیواؤں پر روک لگائی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ بودھوار سے ممبئی میں لوکل ٹرینیں شروع ہو رہی ہیں خاص طور سے سرکاری، بینک اور کورٹ کے کرمچاریوں کے لیے دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہر دن ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ سنکرمیت ہو رہے ہیں لوگ اس سے کافی دہشت میں ہیں دنیا میں اب تک دو سو تیرہ دیش اور شدر کورونا کا سامنا کر رہے ہیں امریکہ، برازیل اور بھارت میں کورونا سنکرمنٹ نے لگتار بھاری تباہی مچائی ہوئی ہے منگلوائر کو دنیا بھر میں سنکرمنٹ کے ایک لاکھ چوہترہ در نیک کے سامنے آئے جس کے بعد کل معاملے بڑھ کر ایک کروڑ پانچ لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئے بیتے چوبیس گھنٹے میں سنکرمنٹ سے قریب پانچ ہزار لوگوں نے جان گما دی اور کل موتوں کا آکڑہ بڑھ کر اب پانچ لاکھ تیرہ ہزار کو پار کر گیا ہے دنیا بھر میں امریکہ کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے یہاں ستائیس لاکھ تیس ہزار کے قریب لوگ سنکرمنٹ ہیں اور ایک لاکھ تیس ہزار ایک سو بائیس لوگ اپنی جان گما چکے ہیں یہاں بھو دھوار کو چھالیس ہزار نئے معاملے سامنے آئے بیتے ایک ہفتے سے ہاں روزانہ چھالیس ہزار سے زیادہ معاملے آ رہے ہیں بھائرت کی اور سے انسٹ چائنیز ایب پر روک لگایا جانے کے بعد اب دوسرے دیش بھی اسی طرح کا بین لگا رہے ہیں امریکہ نے بھی چین کے خلاف کاروائی کی شروعات کی ہے یو ایس فیڈرل کمیونکیشن کمیونکیشن نے چین کی ٹیک کمپنی ہواوے اور زیٹی کو راستر خطرہ بتایا اس کے ساتھ ہی امریکی کمپنیوں کو ایکوپنٹ خریدنے کو لے کر ملنے والے آٹھ دشملہ و تین ارب ڈالر کے فنڈ کو ٹرمپ سرکار نے روک دیا ہے منگلوار کو پانچ زیرو سے مددان کر یو ایس فیڈرل کمیونکیشن کمیشن نے ہواوے اور زیٹی کو سرکشہ کے لیے گمبیر خطرہ بتاتے ہوئے ان کے ساتھ کسی طرح کے کاروبار پر پابندی لگا دی ہے ساتھ دیش کی ٹیلیکوم کمپنیوں کو اپنے نیٹورک سے چائنیز ایکوپنٹس کو ہٹانے کے نردیش بھی دیئے ہیں یوروپیہ سنگھ نے منگلوار کو گھوشتہ کیے کہ وہ چودہ دیشوں کے یادریوں کے لیے اپنی سیماوں کو پھر سے کھول رہا ہے لیکن امریکہ میں کورونا وائرس سنگکرمنٹ کے بڑھتے ماملوں کے کارن ادھکتر امریکیوں کو کم سے کم دو سبتہ تک پرویش نہیں دیا جائے گا ساتھی ساتھ روس برازیل اور بھارت جیسے انہیں کئی بڑے دیشوں کے ناغرکوں کے پرویش پر بھی روک جاری رہے گی ای ایو کی مطابقی سوچی کو ہر چودہ دنوں میں اپڈیٹ کیا جانا ہے اور اس پر نئے دیشوں کو جوڑا جا سکتا ہے یا کچھ دیشوں کو سوچی سے ہٹایا جا سکتا ہے یا اس بات پر نربھر کرے گا کہ وہ اپنے ہاں اس بیماری پر قابو پا رہے ہیں یا نہیں جن دیشوں کے ناغرکوں کو پرویش کرنی کا انومتی دی جائے گی ان میں چین، الڈیریا، آسٹریلیا، کینیڈا، جورجیا، جاپان مروکو، نیوزلینڈ، روانڈا، سربیا، دکشن، کوریا تھائیلینڈ، چونیشیا اور ارگوے شامل ہیں ممبئی میں کورونا کا کہہ نہیں تھم رہا اب فلم سٹاس بھی اس سے اچھوٹے نہیں آمیر خان کے گھر میں بھی کورونا پہنچ گیا ہے خود آمیر نے پوست لکھ کر بتایا کہ ان کے کچھ سٹاف کوویڈ 19 پوزیٹیف پائے گئے ہیں جنہیں کورنٹین کر دیا گیا ہے آمیر نے یہ بھی بتایا کہ وہ اور ان کے پریوار کے لوگوں کا بھی تیس کیا گیا لیکن شکر ہے کہ سب بھی نگیٹیف پائے گئے ہیں آمیر خان نے بی ایم سی کی خاص طور پر تاریف کی اور ان کے شکر پیشیور اور دیکھ بھال کے طریقے کیلئے انہیں دھنے واد دیا انہوں نے کوکلا بینہ اسپطال کو بھی دھنے واد دیا ساتھ ہی آمیر نے اپنے فین سے درخواست کی کہ وہ دعا کریں کہ ان کی ماں کا کوویڈ ٹیس بھی نگیٹیف آئے موسیقی